اب آتی ہیں جی ان ڈیمانڈز کی طرف کہ انہوں نے کیا ڈیمانڈز رکھی تھی ویسٹ پاکستان کے سامنے جو انہوں نے نہیں مانی اور پھر حالات خراب سے خراب ہوتے گئے اور پھر ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو گیا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو صرف پوائنٹس بتاؤں گے کہ بھئی یہ 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 ڈیمانڈز انہوں نے سامنے رکھی تھی سب سے پہلے فیڈرل سٹرکچر ویڈ آٹانومی یہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی اس کے علاوہ نمبر سکس یہ چھے ڈیمانڈز انہوں نے ویسٹ پاکستان کے سامنے رکھی میں نے سلائیڈ رکھتی ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سکس پوائنٹس تھے شیخ مجیبی رحمان کے تو ایوب خان کا ٹینئور تھا یہ اتنا اپنے یاد رکھنے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جب ایوب خان کی حکومت تھی پاکستان میں اور اس وقت ایسٹ پاکستان میں بائسٹ سٹارٹ ہو چکا تھا کیوں سٹارٹ ہو چکا تھا یہ ریزنز یہاں پر لکھی ہوئے ہیں ایک دفعی ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بتائیں گے آپ لوگوں کو ڈیمانڈز اگر پاکستان کے اس وقت اوورال پاپولیشن دیکھے جاتی تو فیفٹی فور پرسنٹ بنگالی تھے مطلب کہ ایسٹ پاکستان کے اور فورٹی فائی پرسنٹ جو ویسٹ بنگال کے لوگ تھے وہ تھے کلیر تو پاپولیشن کے حساب سے جو ایسٹ بنگال تھا ان کو ایسٹ بنگال تھا ان کو اکانومک اور پاکستان پاور کم دی جا رہی تھی ایک یہ ریزن تھی دوسرا only 5% of army officers and less than a third of civil servants were east پاکستانیز مطلب آپ سمجھو کہ بھئی jobs بہت اچھے عہدوں پر ان کی jobs بھی کم تھی budgetary decisions also discriminized against them budget کے جو decisions ہوتے تھے اس میں بھی ان کے ساتھ فرق differences رکھے جاتے تھے about 90% of the defense budget and most foreign aid were spent in west پاکستان defense budget کا جو حصہ ہوتا تھا وہ زیادہ تر کہاں پہ spend کے رہتا تھا west پاکستان اب اتنی زب زیادتی کرو گے تو وہ تو اٹھیں گے ان کو تلائے گا کہ بھئی ہمیں اپنی demands رکھنے ہیں اور اس کے بعد ہمیں لڑنے ہیں تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کون کون سے demands پھر انہوں نے west پاکستان کے سامنے رکھی تھی east پاکستان resentment of ayub government the ayub government was crystallized in the six point program but forward in february 1966 by shaykh mojibur rehmann the largest political party in east پاکستان یہ وہ وقت ہے جب east پاکستان میں جو political party اس time جو سب پہ ٹوپ پہ چل رہی ہے وہ کس کے جو وامی لی گیا اور کس کے شیخ mojibur rehmann کی ہے انہوں نے یہ demands ayub khan کے سامنے رکھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو consider کریں اس کو seriously لیں نہیں تو ہم سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا اب یہ demands کیا ہے اس کو میں تھوڑا zoom کر دیتے ہوں تاکہ you will get better idea شیخ mojibur rehmann کہہ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان کے government جونسی ہے وہ federal ہونی چاہیے اور parliamentary ہونی چاہیے اب پہلا question تو یہ ہے کہ بھئی وہ یہ demand مانگتے کیوں ہے کیونکہ اس وقت جو constitution ہوتا ہے نا وہ presidential ہوتا ہے جب وہ parliamentary اور federal type کی government مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ assembly میں جو representation ہے وہ صوبے کی عبادی کے حساب سے مانگ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی assembly میں ہمیں ہماری population کے according states تھے ایوب خان نے اس وقت دونوں wings میں پاکستان کے دونوں wings میں equally states کو distribute کیا ہوا تھا تو اس لیے وہ کہہ تھے کہ بھی parliamentary form of government ہونی چاہیے یہ ایک point ہو گیا clear second point میں وہ کہہتے ہیں کہ federal جونسہ ہے جو center کی government ہوتی ہے اس کے پاس صرف defense یا پھر foreign affairs ہوں گے اب اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر شیخ مجیب و رحمان چاہتے ہیں کہ جو center ہے وہ اتنا strong نہیں ہونا چاہیے مطلب وہ center کی power سارے کی سارے center کے پاس نہیں رہنے ہیں بلکہ اس کی power کو distribute کرنا چاہتے ہیں پروڈسس میں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو center ہے وہ صرف defense اور foreign affairs کو regulate کرے باقی کی جتنے بھی subjects ہیں وہ provinces کو دے ہم regulate کریں گے ہمارا بھی تو contribution ہونا چاہیے نا ہماری بھی تو descendants ہونے چاہیے نا اس میں تیسے نمبر بھوکے کہتے ہیں کہ there shall be two separate currencies mutually اور freely convertible in each wing اب یہاں پر وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی دونوں جو wings ہیں ان کی جو currencies ہیں وہ الگ الگ ہوں تاکہ دونوں wings easily اپنی اپنی خود کی policies بنائیں اور actually میں وہ خود کی جو autonomy ہے نا وہ attain کرنا چاہ رہے تھے لیکن یہ اتنا آسان نہیں تھا آپ خود ایک secondly imagine کریں کہ پاکستان میں اگر دو ترہاں کی currencies چلیں گی تو ہر چیز کا حساب مشکل ہو جائے گا ہر چیز کو ایک الگ way میں change کرنا پڑے گا سب چیزیں ڈسٹراب ہو جائیں گی تو separate currency والا جو obscene تھا یہ تھوڑا مشکل تھا فورت فسکل پولیسی شل بی responsibility of the federating unit اب اس میں فسکل پولیسی میں وہ بسکل کیا کہہ رہے ہیں یا اگر میں آپ کو یہ بھی کلیر کر دیوں کہ فسکل پولیسی ہوتا ہے کہ پورے سال کی فرض کریں کوئی بھی ملک پورا سال کا کوئی بجٹ بناتا ہے اس میں اپنی انپورٹ ایکسپورٹ بغیرہ سب کچھ سیٹ کرتا ہے وہ سال یہ آپ کی فسکل پولیسی میں آ جاتی ہے مطلب فرض کریں کہ یہاں پر وہ demand کر رہے ہیں کہ ہم اپنی فسکل پولیسی خود بنائیں گے مطلب ہم اپنا بجٹ خود بنائیں گے ہم خود decide کریں گے کہ ہم نے کتنا پیسہ trade پر invest کرنا ہے اور کتنا پیسہ مغربی پاکستان کی طرف جائے گا اور کتنے ہم نے foreign reserves میں رکھنے ہیں اور یہ جو demand نا یہ والا جو point ہے اس demand پہ یہ سب سے مشکل تھا کیونکہ اس کی اگر یہ accept کر لی جاتی تو ایک ملک میں دو طرح کے بجٹ بننے تھے اور دو طرح کی فسکل پولیسی بنانا آسان نہیں تھی اور یہ جو east پاکستان کا ان کو لگتا تھا کہ بھئی جو ویسٹ پاکستان ہے وہ ہمارا پیسہ خواہ جاتے ہیں ہمارے حق پر ایک demand بھی سامنے رکھی پانچ وے نمبر پہ انہوں نے بات کر دیئے separate accounts کی اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ separate accounts اس لیے رکھنا جا رہے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ بھئی دونوں wings سے کتنی earning رہی ہے مطلب اس wing کے earning zones یہ ہے وہ اس account میں آئے اور ہماری wings کے جو earning ہے وہ ہمارے account میں آئے اس سے idea ہوگا کہ کہ ہمارا پیسہ ہم پہ تو لگ نہیں رہا وہ سرک سرک ویسٹ ونگ پہ لگی جا رہا ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی account جن سے وہ الگ لگ کر دیں تاکہ ہمیں idea ہوگی کہ یہ مطلب ہے کتنا پیسہ کہاں پر جا رہا ہے پچھلے بیس سالوں سے ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارا جو پیسہ وہ مغربی پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے ہمارے اوپر نہیں لگایا جا رہا ہے چھتے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے کہ بھئی فیڈرٹنگ unit shall be empowered to maintain a ویڈیا اور پارلیمنٹی فورس اب اس میں جڑے یونپ پہ وہ بیسکل یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت مشکل پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی پیرا ملٹری فورس اور ہم اپنی نیوی جونسہ ہے وہ الگ کرنا جاتے ہیں کیوں کرنا جاتے ہیں کیونکہ ہم اپنے بورڈرز کو سکیور کرنا جاتے ہیں یہاں پہ وہ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ نائنٹین سکسٹی فائیو میں انہیں سے پینسٹ کی جنگ لگی ہے کیا اس میں آپ نے تب یہ سوچا تھا کہ ایسٹ پاکستان سکیور ہے کہ انڈیا کہیں ہم پر نہ آٹیک کر دیتا تو آپ کو تب بھی تو سوچا چاہتا تو آپ نے نہیں سوچا ہم لوگ پھر خود ہی اپنا سوچیں گے اور آپ ایسا کریں کہ ہمیں ہماری یہ ڈیمانڈز مانے اور ہمیں چاہیے اپنی سپرٹ پیرا ملٹری اینڈ نیوی اب یہ جتنی بھی ڈیمانڈز انہوں نے ایسٹ پاکستان اگنسٹ دی ایوب خان ریجیم اس پر پھر مجیب الرحمن کا کیا ہوتا ہے رائز ہوتا ہے تو یہاں سے آپ کیسا ہوں کہ رائز اوف مجیب الرحمن ٹھیک ہے تو یہاں تک میں نے آپ کو کلیر کر دیئے یہ ایک نیا ٹوپک سٹارٹ ہو جگا رائز اوف مجیب الرحمن یہاں تک میں نے آپ کو کلیر کر دیئے کہ مجیب الرحمن کون تھا and as well as I کلیرد یوں کہ کون کون زنگی ڈیمانڈز تھی if you have any question do create your questions in the comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet milti ہیں جی next hot issue کے ساتھ until then مجھوکتل دعا میں آدھر کی کا stay tuned and Allah Hafiz